طلاقِ بائن وہ طلاق ہے جس میں بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے نکاح اعتبار سے منع کر دی جاتی ہے حرام کر دی جاتی ہے اور شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا اس کی اصل تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ تین طلاقیں دی جائیں مختلف اوقات میں ایک سٹنگ میں دی گئی تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی یہ پوری تفصیل ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو ایک ایک مہینے کے بعد تین طلاقیں دے دی یا پھر تین طلاق کے مختلف اوقات پر دے دی جیسے ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا پھر طلاق دی پھر رجوع ہو گیا پھر طلاق دے دی تو جب تیسری طلاق دی تو رجوع کا حق ختم ہو گیا لہٰذا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر شوہر اس کو تیسری مرتبہ طلاق دے رہے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک اس کے سوا کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے پھر اگر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں کچھ گناہ نہیں پہ شرطے کہ وہ یہ جان لیں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے یعنی اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں رہے اب رجوع نہیں ہو سکتا اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا اب عورت کہیں شادی کر لیتی ہے اور خدا نہ خاصتہ وہ شوہر مر جاتا ہے یا وہ بھی اسے طلاق دے دیتا ہے تو سابقہ شوہر بھی اجنبیوں میں ہے لہذا اب اگر وہ چاہے تو اسے پھر پرپوز کر سکتا ہے اور عورت مناسب سمجھے تو اس کا پرپوزل قبول کر سکتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی حد قائم رکھ سکیں گے اور شادی میں سب سے پہلی اللہ کی حد کیا ہے معروف طریقے سے رہنا اس خوبصورت اور مقدس رشتے کو تماشاں نہ بنانا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ گو جائے نہ خود عذیت جھیلے نہ دوسروں کو دیں تو اگر وہ سمجھے کہ نہیں اب ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کا وہ خوبی انٹازہ ہو گیا ہے اور کمیوں کا بھی ہم اچھی طرح رہ سکتے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے کہ اگر قدرتی طور پر طلاق وغیرہ ہو جائے تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں اور یہ بھی حلالہ کے موضوع کے زیرے اثر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حلالہ کی نیت سے نکال نہیں ہو سکتا قدرتی طور پر بائچانس ایسا ہو جائے تو پھر وہ میاں بی بی کٹھے ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت یعنی ہو سکتی ہے کہ جس میں تین طلاقوں کے بغیر بھی بازوقات جو ہے نا طلاق بائن ہوتی ہے یعنی اس کے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ میاں بی بی کے درمیان اتنے جھگڑے رہتے ہوں کہ عدالت یا منصف گواہ یعنی حکم جو ہیں سالس جو ہیں وہ ان کے ماں بین الہدگی کا فیستہ کروا دے کہ یہ ایک جوسرے کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے تو علامہ اسے بھی طلاقیں بائن مانتے ہیں اور پھر رخصتی کے بعد اور ہم بستری سے پہلے یعنی رخصتی ہو یا نہ ہو یہ بھی اتنا اہم نہیں ہے فیزیکل ریلیشن نہیں ہوا اس سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اس طلاق کے بعد کوئی عدد ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے وہ بھی فوری طور پر لاغو ہو جاتی ہے اور اس کو بھی بائن مانا جاتا ہے ٹھیک ہے پیسے بنیادی طور پر یہ اس کی کچھ شکلیں ہیں بنیادی طور پر بائن طلاق وہی ہوتی ہے جو تیسری طلاق دینے کے بعد واقع ہوتی ہے لیکن اگر آرمیٹریٹر لہدگی کروائے یا عدالت لہدگی کروائے تو علماء اسے بھی بائن مانتے ہیں مسائل اس حد تک بڑے کہ عدالت کو انوالو ہونا پڑا تو دوبارہ اکٹھے ہو کر کونسا خیر وہ حاصل کر لے گی